6 جنوری 2004 دوبئی کی ریت میں خدائی کا کام شروع ہوتا ہے دنیا کی انچی تین امارت کا سنگے بنیاد رکھا جاتا ہے اس امارت کی انچائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا میں سورج ایک دفعہ تلو اور غروب ہوتا ہے مگر اس بلڈنگ سے غروبیں آف تاب کے نظارے آپ ایک دن میں دو دفعہ بھی لے سکتے ہیں تاب فلور سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ بلڈنگ بازلوں کے اوپر بنائی گئی ہو 828 میٹر انچی امارت بنانے کے لیے انجینئرز کو ابتدا سے ہی بڑے مسائل کا سامنا رہا چونکہ برج خلیفہ ایک ریتلی زمین پر بنانا تھا جو عام کنسٹرکشن سے خاصا مشکل تھا لہذا پہلے ریت کے نیچے سینکروفور زیر زمین 192 سٹیل پلر سے سٹرکچر فریم بنایا گیا سٹرکچرل ڈیزائن کو پائی شیپ میں رکھا گیا تاکہ زیادہ انچائی پر تیز ہوائیں بلڈنگ کے سٹرکچر کو متاثر نہ کر سکیں اس سے پہلے دنیا کی بلند ترین امارت کا اعزاز تائیوان میں موجود بلڈنگ تائی پائی 101 کے پاس تھا یہ دونوں بلڈنگ ساؤتھ کورین کمپنی سیمسنگ نے بنائی تھی سیمسنگ کمپنی سمارٹ پون واتچیز اور کنسٹرکشن کے علاوہ بھی بہت سے پروجیکٹ پر کام کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں بلڈنگ کے سٹرکچرل ڈیزائن میں بہت حد تک مماثلت ہے برج خلیفہ کے بنانے والے انجینئرز امریکی کمپنی شیگاغو سے ہیں جبکہ دبائی کی کمپنی الامار کے پاس ملکیتی حقوق ہیں تقریباً پانچ سال نو ماہ میں مختلف درپیش چیلنجز کے بعد یکم اکتوبر 2009 کو برج خلیفہ کی کنسٹرکشن اقتدام پذیر ہوتی ہے بہت سے ملکوں نے برج خلیفہ کی تکمیل کے بعد اس کا ریکار توڑنے کی کوشش کی مگر تاحال ناکامی ہوئی 124 منزلہ امارت کے تعمیراتی اخراجات ایک ہی شریعہ پانچ بلین ڈالر جو پاکستانی تقریباً بیالیس ہزار کروڑ پیر بنتے ہیں بارہ ہزار ورکر نے تعمیراتی مرحلوں میں حصہ لیا جو پانچ سالوں میں بائیس ملین گینٹے بنتا ہے کنکریٹ کا ہجم ایک لاکھ دس ہزار ٹن سے بھی زیادہ کا تخمینہ لگایا گیا جو ایک لاکھ ہاتھیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے گلاس پینل کا استعمال ایک لاکھ تین ہزار سکوئر میٹر کیا گیا جو اب تک کسی بلڈنگ میں استعمال ہونے والے ہجم میں سب سے زیادہ ہے وینڈوز اور ڈورز کے لیے چھبیس ہزار آٹومیٹک گلاس پینل کا بھی استعمال کیا گیا جو بغیر ہاتھ کے صرف کھل جا سیم سیم کہنے پر کھل جاتے ہیں الومینیم کے استعمال کا وزن بھی پانچ بڑے ائرپلین سے زیادہ ہے اس کے علاوہ کئی ٹن گولڈ کا استعمال بھی کیا گیا ہے ایک سو چوبیس منزلہ برج خلیفہ میں دو ہزار نو سو نو فائر پروف سٹیر سٹیپس ہیں جبکہ سپیشلی تیز ترین ففٹی سیمن لفٹ بھی لگائی گئی ہیں یہ لفٹ دس میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے گراؤنڈ فلور سے ٹا فلور تک صرف ایک من میں پہنچا دیتی ہیں برج خلیفہ کی انٹری فیس کے بعد آپ کہیں بھی گھوم سکتے ہیں آپ کو کوئی نہیں روکے گا یہاں تک کہ کوئی ریسیپشن کاؤنٹر بھی موجود نہیں ہے دنیا کا انچہ ترین اٹموسفیر ریسٹورنٹ کا عزاز بھی برج خلیفہ کے پاس ہے جس کی انچائیس چار سو اکتالیس میٹر یا چودہ سو سنتالیس فٹ ہے یہ ریسٹورنٹ اس امارت کے ایک سو بائیس میں فلور پر ہے یہاں سے کھانے کے ساتھ آپ مکمل دبائی شہر کے نظاروں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کی اونچی ترین مسجد اور لائبریری بھی برج خلیفہ کی ایک سو تیسوی منزل پر موجود ہے دنیا کی سب سے لارجس ایل ایڈی سکرین بھی اس بیلڈنگ پر انسٹال کی گئی ہے اس کی بدولت آپ اس بیلڈنگ پر اشتہارات، رنگ برنگ پرچم یا مووی الٹیلر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کسی پروجیکٹر سے نہیں بلکہ تینی ایل ایڈی ڈی ڈائیوڈ لائٹ کی مدد سے چلتی ہیں جیسا کہ ایل ایڈی ٹی وی یا موبائل کی سکرین پر آپ ایل ایڈی ڈی ڈائیوڈ ہی کی بدولت ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان لائٹ کی تعداد ایک اشاریہ دو بلین ہے جو چھوٹی چھوٹی سٹرپ کی شکر میں بلڈنگ کے آوٹر گلاس پینل پر انسٹال ہیں اس بلڈنگ میں نو سو ملٹی نیشنل کمپنی کے آفیسز، تین سو سے زیادہ ریسٹورنٹ اور سٹاف کی تعداد دس ہزار سے زیادہ ہے جبکہ میار کی بہتری اور کسٹمر سیٹیسفیکشن کے لیے اس تعداد کو پینتیس ہزار تک لے جایا جا رہا ہے اکتوبر دو ہزار نو میں برج خلیفہ کی اوپننگ سہرہ منی میں دس ہزار فائر بکس کا استعمال کیا گیا اتنی زیادہ روشنائیوں کی بدولت اس نے دنیا کی طرف مبزول کرائی جس کے نتیجہ میں صرف ایک سال میں ہی برج خلیفہ کی کمائی ایک شریعہ پانچ بلین ڈالر ہوئی جن کے وقت بلڈنگ کا ٹاپ سلور کورٹنگ کی وجہ سے چمکتا ہے جبکہ رات کے وقت ہوائی جہازوں کے لیے ٹاپ پر لائٹ لگائی گئی ہے اگر آپ دبائی جائیں اور برج خلیفہ نہ جا سکیں تو کوئی بات نہیں یہ بلڈنگ اتنی انچی ہے کہ پچانوے کلومیٹر کی دوری سے بھی نظر آتی ہے آپ دنیا کے کسی بھی مقام کی سہرگر بیٹے کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنی خواہش کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ تک انٹرسٹنگ فیکس اور مفید معلومات سب سے پہلے پہنچ سکے اللہ عزوجل ہم سب کا حامی و ناصر ہو